3, 2, 1, 4 غباروں، رنگ برنگی بطیوں اور مجمع کے شور میں لندن کے اس اولمپک سٹیڈیم کا آغاز ہوا مختلف کھیلوں کے شائطین اپنے پسندیدہ کھیل دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جمع ہوئے تھے وارٹر پولو سے لے کر فیلڈ ہاکی تک انہیں مختلف قسم کے ایونٹ دیکھنے کو ملے مگر ان کھیلوں کے بیچ و بیچ مزدور سٹیڈیم کو مکمل کرنے کے کاموں میں بھی مصروف تھے ولیٹ کا تعلق رومینیا سے ہے اس نے بتایا کہ یہاں کام کرنے کا تجربہ باقی تمام دنیا سے مختلف تھا یہ ایک مختلف تجربہ ہے میں اسے مکمل طور پر تو شاید سمجھا بھی نہ سکوں مگر تمام لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ سے پہلے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں آنے والا صرف ایک موقع تھا بہت جلد مختلف ممالک کے کھلاڑی اسٹیڈیم میں کھیلوں میں شرکت کریں گے اور ان ملکوں میں ولیٹ کا اپنا ملک بھی ہوگا اس ٹیسٹ ایونٹ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کا تعلق مقامی یونیورسٹی کی ٹیموں سے تھا اس میں سے رنر ڈیویڈ بیشپ جیسے تو بہت سے چاہتے تھے کہ وہ اولمپکس کے لیے بھی کوالفائی کر سکیں میں اسی لیے تو آیا تھا تاکہ یہ محسوس کر سکوں کہ یہاں بھاگنا کیسا لگتا ہے سیبیسٹین کو لنڈن آرگنائزنگ کیمیٹی کے چیئرمن ہیں اور اولمپک میں چار بار تمغے بھی جیت چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سٹیڈیم اور سہولیات کا یہ ٹیسٹ کیوں ضروری تھا ہم نے تمام چیزوں پر توجہ رکھی ہوئی ہے یعنی سیکیورٹی کے انتظام اور بیٹھنے کی جگہوں سے لے کر ٹکٹ اور اندر آنے جانے کے راستے سب چیزوں پر ہماری نظر ہے ہمارے لیے یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس ہفتے کی تمام تیاریوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب ایک اخبار نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک مزدور کو پیسے دے کر اس کے ہاتھوں میں ایک نقلی بم دے کر اسے پاک میں پہنچوا دیا بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ابھی تیاریاں مکمل نہیں ہیں آل پیسن کے ساتھ عبدالعزیز خان اردووی ہوئے